جے ماتا کی دوستو کیسے ہو آپ سب دوستو آپ سبی کا ہاردک سواگت مہاکالی بھکت گیانی یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبی بھکتوں کو بتانے والی ہوں جن کے ہاتھ میں ایسے نسان ہوتے ہیں جو میں آپ کو بالکل اپنے ہاتھ کی طرح دکھاؤں گی اگر آپ کے ہاتھ میں بھی ایسے ہی نسان ہے یا پھر آنے والے سمیہ میں آپ کے ہو جائے تو سمجھ لو کہ آپ کے پاس ہے ماتا کالی کی شکتی جن ویقتیوں کے پاس شکتی ہوتی ہے یہ نسان اسی ویقتی کے ہاتھ پر بنتے ہیں اور یہ ہر کسی کے نہیں ہوتے ہیں صرف جن کے پاس شکتی ہوتے ہیں ان کے پاس ہی ہوتے ہیں اور میں ابھی آپ تو یہاں پہ دیکھ رہے ہو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اپنے ہاتھ پر ویڈیو میں ہی دکھاؤں گی کہ اس طریقے کا نسان ہے اگر آپ لوگوں کے بھی ایسا ہے نسان ایسے نسان مطلب انگلیوں کے پاس ہوتے ہیں یہ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی انگلیاں ہوتی ٹھیک ہے پانچ انگلی ہوتی ہیں پانچ انگلی کو ہم جوڑیں گے ہمیں ایک ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بلکل گیپ رہتا ہے یعنی کہ انگلیوں میں تھوڑا تھوڑا گیپ رہتا ہے جگہ رہتی ہے جو ہمیں دیکھتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اب ان کے جن کے گیپ رہتا ہے نہ تو ان کے ہاتھ میں پیسہ رکھتا ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی شکتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جن کے پاس شکتی ہوتی ہے ماتا کالی کی ان کے پاس کالی ماتا کی شکتی ہوتی ہے اور دھن کی بات تو اتنی کہ دھن تو ان پہ اتنا رکھتا ہے اتنا رکھتا ہے کہ پوچھو مت تو ایسے طریقے سے ہی ماتا کالی اپنے بھکتوں کو ہر چیچ کے سنکیت دیتی ہے ہر بدلاب دیتی ہے ہر ایک نسان چھوڑتی ہے جس نسانوں کے جریعے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کالی ماتا کی شکتی ہے بھی یا نہیں ہے یا پھر ہم ایسی پوجہ پات کر رہے ہیں ہمارے پاس شکتی ہے یا نہیں ایسے طریقے سے پتہ لگا سکتے تو اب میں آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کی بیڈیو بنا کر دکھا دیتی ہوں اس سے آپ لوگوں کو بلکل پروپر طریقے سے پتہ لگ جائے گا کہ ایسے ہی آپ کی انگلیوں میں اگر گیپ ہے تو آپ کے پاس کوئی شکتی ہے نہیں اگر گیپ نہیں ہے انگلیاں جڑیوی ہیں تو سمجھ لو آپ کے پاس ماتا کالی کی شکتی ہے شاک شاعت ماتا کالی آپ لوگوں کے ساتھ وراج مان ہے تو جتنے بھی بھکت ہیں جن کے ہاتھوں میں گیپ ہوگا تو وہ بھی مجھے جرور بتائیں انہیں پھر میں آگے راستہ بتاؤں گی اور جن کی انگلیوں میں گیپ نہیں ہے وہ بھی مجھے جرور بتانا کیونکہ پھر میں آپ لوگوں کو آگے طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کو آنے والے سمجھ میں ہو سکتا ہے ایسا یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں پوجہ پٹ کرتے کرتے اپنے آپ جڑ جاتی ہیں تو پہلے میں آپ کو بیڈیو اپنی ہاتھ کی دکھا دیتی ہوں کس طریقہ کا گیپ ہوتا ہے سب کچھ بتا دیتی ہوں تو دھیان سے دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ دیکھو میری انگلی ہے یہ ٹھیک ہے پانچوں انگلی ہے آپ کو میری انگلیوں میں کہیں گیپ دکھ رہا ہے کہیں چھید دکھ رہا ہے تو مجھے بتاؤ یہ دیکھو چاروں طرف سے پانچوں طرف سے جڑی ہوئی ہے کہیں گیپ ہے تو مجھے بتا دینا اور بہت سے لوگوں کی انگلیوں میں ایسا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ ہلکہ ہلکہ سا گیپ ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر اس چار چیز میں ہلکہ فلکہ گیپ ہوتا ہے جیسے کہ یہ دیکھو یہ دکھ رہا ہے یہ گیپ دکھ رہا ہے آپ کو چھوٹا سا دکھ رہا ہے ایسے طریقے سے پھر یہ دیکھو ہلکہ ہلکہ ادھر بھی دکھ رہا ہے گیپ ایسے ایسے پھر ادھر کو بھی دکھ رہا ہے لکا لکا یہ دکھ رہا ہے تو یہ جو گیپ ہوتا ہے جن کی انگلی میں ان کے پاس شکتی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں اور جن کی انگلی میں گیپ بلکل بھی نہیں دکھتا ہے بلکل انگلی اس کی ایسی ہوتی ہے دیکھو جیسے میں جوڑ کے دکھا رہی ہوں نا میری انگلی تو جڑی بھی ہے ساری اگر میں ایسے یہ جیسے میرا ہاتھ ہے ٹھیک ہے اگر میں اسے ایس کرتی ہوں تو یہ دیکھو میری انگلی ساری جڑی بھی کہیں بھی آپ کو گیپ دکھ رہا ہے تو آپ مجھے بتا دو کہیں بھی دکھ رہا ہے تو گیپ بلکل بھی نہیں ہے میری انگلیوں میں ٹھیک ہے تو اسی گیپ سے پتہ لگا سکتے کہ آپ کے پاس شکتی ہے یا نہیں ہے میں نے ابھی کیا بتایا جیسے آپ دیکھو میری انگلی میں گیپ ہے نہیں ٹھیک ہے یہاں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں کہیں سے بھی میری انگلی کھل نہیں پاناتھی میں ہمارے گا لاؤ بعد انگلہ سے جائے ہمارے گا جانتے ٹھا ہمارے گئے کو ناؤں ہی Exped ماتا کالی کی شکتی ہے یا نہیں ہے تو دوستو میں نے آپ سبی کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے ادروائز اب آپ کے سمجھ میں نہیں بھی آیا ہو تو کمنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ لینا باقی دیکھو میں نے آپ کو بول کر بھی نہیں سمجھایا دکھایا ہے میں نے اپنے ہاتھ پہ دکھایا ہے خود آپ کو سامنے پروف کے ساتھ تو اگر اس کا مطلب ہے آپ کی انگلیوں میں گیپ ہوگا تو نہ آپ کے پاس دیکھو دھن رکنے والا نہ ہی آپ کے پاس ماتا کالی کی شکتی ہوگی اگر آپ کی انگلیوں میں گیپ نہیں ہوگا بلکل ایک ساتھ ساری انگلیاں جڑیوی رہے گی چاہے آپ جتنا بھی ہاتھ موڑ لیں تو سمجھ لو دوستو آپ کے ساتھ ہے ماتا کالی کی شکتی اور ابھی جو بھی لوگ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں جن کے ہاتھ میں گیپ ہے تو وہ چنتہ نہ کریں پھوجا پاٹ کرتے رہے ہیں اپنے آپ ہی ان کا گیپ دیکھ لینا بند ہو جائے گا اور جو جن لوگوں کے گیپ مطلب گیپ بلکل بھی نہیں ہے انگلیاں ساری جڑی بھی تو ان کے لیے یہ لکی بات ہے کہ ان کے پاس ماتا کالی کی شکتی ہے تو چلیے دوستو میں نے آپ سبھی کو بلکل اچھے طریقے سے سمجھا دیا اب آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے مہ کالی ہر ہر مہ دے ماتا کالی سے ونٹی کروں گے آپ سبھی کی ساری منوکامنے پوری کریں خوش رہے آپ خوش رہی آپ کا پری